اسلام علیکم وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا یہ مثال پاکستان کے موجودہ وکٹ کیپر بیٹسمن سرفراز احمد سے بہت زیادہ جھڑتی ہے ایک وہ زمانہ تھا کہ وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹس کے کیپٹن تھے پاکستانی ٹی ٹی ٹونٹی میں ان کی ایک اپتانی میں نمبر ون رہی پاکستان کے لیے انہوں نے چیمپئن ٹروفی دلوائی بہت سے مواقعوں میں پاکستان کو کہیں کہیں میچز جتوائے لیکن وہ کوئی اور وقت تھا اور اب کا جو وقت ہے سرفراز احمد کا پھر سے جو ہے وہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ پاکستانی ٹیم کے پرومیٹ ممبر ہیں یعنی ایک زمانہ تھے کہ سرفراز احمد پاکستانی ٹیم کے کیپٹن تھے اس کے بعد ان کے کیپٹنسی چھینی گئی یعنی وہ کیپٹنشپ سے ان کو ہٹایا گیا پاکستانی ٹیم سے ڈراب کیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے دومیسٹک کرکٹ میں مسلسل پرفارمنسز دی اسی پرفارمنسز کے بحث پہ ان کو ایک بار پھر سے پاکستانی ٹیم کا حصہ بنایا جیسے پاکستانی ٹیم میں ان کو جو ہے موقع دیا گیا تو اس موقع کو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے پکٹتے وہ اس کو بھرپور اپنا جو ہے پرفارمنسز دی پاکستان اور نیوزیلنڈ کے درمیان جو پہلا ٹیسٹ میچ کراچی میں کھیلا گیا اس میں سرفراز احمد نے پہلی رنگ میں ہی فیفٹی بنا کے اپنے جو ہے سیلیکشن کو جو ہے صحیح ثابت کیا اس کے بعد دوسری ہینس کے اندر ایک بار پھر سے فیفٹی بنائی جبکہ اب جو ہے پاکستان اور نیوزیلنڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ کراچی میں جاری اس کی پہلی ایننگ میں ایک بار پھر سے سرفراز احمد نے وہ کر دکھایا جب پاکستانی ٹیم کو اس کی ضرورت ہی یعنی پھر سے انہوں نے ایک بار پھر سے فیفٹی جڑ دی یعنی تین ایننگ میں کمبے کرتے ہوئے تین ففٹیاں بنا لیا سرفراز احمد نے تو اس بات کا یہی ثبوت ملتا ہے کہ وقت کسی بھی کھلاڑی کے ساتھ نہیں رہتا چاہے وہ کیپٹن ہو چاہے وہ پلیئر ہو سرفراز احمد بھی ایسے ہی تھے وہ پاکستانی ٹیم کے کیپٹن تھے بہت شان سے ان کی عزت کی جاتی تھی لیکن ایک بار پھر سے انہوں نے پاکستانی ٹیم سے باہر کیا اب جیسے ہی موقع ملات انہوں نے اس موقع کو برپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے جو فارم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے پاکستان کے لئے پرفارم کیا